موسیقی 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 ہوں کہ تیس ہزار عورتیں زجگی میں فوت ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ جو فارٹی ایٹ پرسنٹ عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان میں کیلوریز انٹیک سیونٹی پرسنٹ کم ہے اور اور یہ اس طرح کے یہ اور ترقی یافتہ دنیا کی نسبت جہاں چھتیس سو زجچہ میں سے ایک کی ایک جو ہے وہ وہ فوت ہوتی ہیں ہمارے ہاں چالیس میں سے ایک ہے یہ جو وائلیشن ہے اور یہ جو ظلم ہے اور یہ جو تشدد ہے جو ان نوٹس جاتا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا اس پہ آپ کیا کہیں گی یہ بیسے غلط خیمی ہے اب یہ ان نوٹس نہیں جاتا جب سے یہ صدی شروع ہوئی ہے تو میں سمجھت ہوں یہ جو آداد و شمار ہے یہ خاص طور پر خواتین کی جو ہے تنظیمیں ان کے تو سامنے ہیں ہر وقت اور میں سمجھت ہوں حکومت کے بھی سامنے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ جو بھی اگر ہم نے قانون سازی میں ایک طرف کچھ پیشرف کی تو دوسری طرف دیکھ لیے کہ ہم نے ترقی کے حوالے سے پچھلے پانچ سالوں میں بجائے آگے کی طرف جانے کے پیچھے کی طرف گئے ہیں اور ہماری آدھی آبادی سے زیادہ اب یقیناً خط گربت سے نیچے رہتی ہے اور جب ایسی صورت ہو تو اس میں خواتین جو ہے وہ غریب ترین ہوتی ہیں اور ان کو یہ صحیح کی اور فراغ کی جو سہولتے ہیں وہ مشہصر نہیں ہوتی اور ہمارے ملک میں تو آپ دیکھیں کہ فوڈ سکیٹسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے دال جیسی چیز جو دو روپے کلو ملتی تھی اب وہ ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہی ہے سب سے کوئی آپ کو پچیس تیس روپے کلو سے کم نہیں ملے گی دودھ آپ دیکھنی جگہ ستر روپے کلو ہے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ خواتین جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے اپنی جو ضرورت ہے خورات کی اور ظاہر ہے خورات کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو ان کی صحیح کی حسی ہوگی کہ زچگی میں یہ امباد پیش آئے گی اور بچوں کی بھی امباد پیش آتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ہم نے پانچ سال میں عوام تو جو ہے وہ اتنی تنگی میں رہی ہے کہ اس طرف ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے بہت کم توجہ دیے اور اب میں سمجھ چونکہ اب یہ وقت آیا ہے کہ جو خواتین کا ووٹ ہے خاص طور پر وہ توجہ دے جو ہیں تنظیمیں یا جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ کیا منشور سامنے لارہی ہیں اب دیکھیں نا الیکشن میں دو مہینے رہ گئے ناصرہ صاحبہ اسی پر میں آپ سے بات کروں گا آپ نے منشور کے حوالے سے بات کی اب الیکشن آنے والا ہے جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں کوئی اس قسم کا پروگرام یا ایسی ایشورنس دیتی ہیں کہ جو خواتین کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے میرا تو یہی پیغام ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے آدھی آبادی سے کچھ کم ہے خواتین کی اور یہ تعداد زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ خواتین کی صحت کی طرف کالین کی طرف کوئی توجہ نہیں اب ہماری آٹھویں ترمین جو ہوئی اس میں ٹینکڑوں ہوئی ہیں ترامیم آئین میں لیکن آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے ایک بھی نہیں ہوئی خواتین کا نمائنگی کا طریقہ جس پہ ہم نے بہت توجہ ڈالنی کی کوشش کی اس کی طرف آئین ساز جو تھی کمیٹی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور یہ جو آپ نے بات کی منشور کی دیکھیں ابھی تو وقت ہے منشور میں بھی ترامیمیں ہو سکتی ہیں دو مہینے ہیں الیکشن میں اور اگر ساری خواتین ملک ایک پریشر گروپ بنائے دیتی آپ ہمارے لئے کچھ منشور میں ڈالیں گے تو ہم ابھی آپ کو ووٹ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے ووٹوں کی گنتی علیدہ ہوگی اور مردوں کی ووٹوں کی گنتی علیدہ نہیں تو آگے دبے تو علیدہ ہوتے تھے لیکن گنتی جو اب سب ووٹ اکٹھے کر کے تو ڈس ایگری ویٹس کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی تو پدا ہی نہیں جاتا تھا کہ خواتین نے اپنے ووٹ دالنے میں کس قسم کا اپنا جو ہے رویہ اس کا اظہار کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں تو خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتے تھے بلکہ ایتا کرنے تھی تمام خیاسی جماعتیں کہ ہم گھرکم میں سے خواتین کو باہر لائے رہے ہیں تو ایک تو قبائد و ضوابط میں یہ ترمیم آئی ہے کہ جس علاقے میں خواتین کی بہت کم ہوگی شرعہ ووٹ کی مہا الیکشن وائٹ ڈیکلئر ہوگا اور دوبارہ ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علاقہ علاقہ ملتی ہوگی خواتین کے ووٹوں کی اور مردوں کے ووٹوں کی تو یہ منشور میں تو اس وقت ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے اور تبدیلی لائن تمام چاہتی پارٹیاں کیونکہ یہ اب مردوں کی دنیا سے رکھتی ہے ناستر صاحبہ الیکشن کے حوالے سے تو خواتین کا جو رول ہے وہ نظر آتا ہے لیکن خواتین کے حوالے سے جو تشدد ان پر کیا جاتا ہے بل بھی کئی پاس ہوئے آپ کے خیال میں جتنے بھی یہ بل پاسویں یا آئینی ترمیم ہوئی ہیں اس سے کچھ فرق پڑا ہے کچھ خواتین پر تشدد میں کمی آئی ہے دیکھئے ایک بات تو میں بتاؤں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ تمام جو موضوعات ہیں یہ چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس اور آپ یقین جانیے کہ تشدد جو ہے خواتین پر خاص طور پر گھریلو تشدد یہاں اس کی طرح اسی تیصد سے زیادہ ہے چاہے خاتون کسی بھی طبقے کے تعلق ہو امیر سے امیر اور غریب سے غریب لیکن کسی صوبے میں گھریلو تشدد کے بارے میں قانون سازی نہیں کی حالانکہ اس پہ خواتین کی تنظیمیں مصر ہوتی رہی ہیں اور میں تو جہاں بھی کہیں مجھے کبھی کچھ بلایا کچھ کہنے کے لیے خواتین کو تو میں یہی کہتے نہیں ہوں کہ یہ تشدد کے بل کی طرف ہمیں تمام جو ہیں لیجسلیچر صوبائی ان کی توجہ دلانی چاہیے بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی آج خواتین کالمی دن بنائے جارہے اس پہ انہوں نے اپنا تجزیہ بھی دیا اور اپنی رائے بھی دی اور کچھ انہوں نے اپنی جانت سے مشورے بھی دیئے بہرحال ابھی پرگام میں کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے اہم خبریں ہیں کافی ان پہ تجزیہ بھی لیں گے لیکن اس مختلف سے بریٹ کے بعد موسیقی بریٹ کے بعد آپ کو یہ پھر سے خوش آمدے کہتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ امیدواروں سے حساب مانگنے پر الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آگئے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے یہ جانے گے ہمارے نمائندے عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے جی صورتحال یہ ہے کہ جو امیدوار کی سکروٹنی کا معاملہ ہے اس میں حکومت رکاوٹ بن بھی ہے اس سے پہلے جو انتخابی اصلاحات کا بل الیکشن کمیشن نے بیجا تھا اور اپنی قانونی خودمختاری کے حوالے سے اس میں جو تجاویز دی تھی کل فاروق اچنائک نے اشارہ دے دیا ہے کہ اب وقت چونکہ کم ہے اس لیے یہ اب پارلیمنٹ میں پیش ہونا جو ہے مشکل نہ در آیا یعنی جو انتخابی اصلاحات کا جو بل تھا یعنی جس میں امیدوار کی سکروٹنی چودہ روز میں ہونی تھی بارتی طرز پر اختیارات الیکشن کمیشن نے مانگے تھے تو وہ اس الیکشن میں ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ جو امیدوار کے لیے جو کاغذات نامزدگی میں پندرہ تجاویز جو ہیں انہوں نے پروپوس کی تھی اور وزارتے قانون کو بیجا تھا تو وزارتے قانون نے اس پر اترازات کر دی ہیں فروپ جنائی کا یہ کہنا ہے کہ جو 62 اور 63 کے مطابق اوزارت نامزدگی ہیں جو ان کو تیار کیا جائے بہت سی غیر ضروری جو اس میں ترامیم الیکشن کمیشن نے کر دی ہیں جس پر وہ اتراز زیادہ کر بیٹھ گئے اور آگے ایوان صدر کو ابھی تک وہ نہیں بیجی گئی اچھا ٹھیک یا بتائیے کہ یہ جو ایک سب سے بڑا معاملہ جس پر لگ رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو یا وزارت قانون کو اتراز آ رہا ہے کہ امیدواروں کے رشتداروں کے حوالے سے جو انہوں نے لون لیے ہیں یا ان کے جو کرمنل ریکڈز ہیں اس کے بارے میں تفصیلات مانگی ہیں لیکن میں پڑھ رہا تھا تو جو فارمیٹ ہے اس کی نامینیشن پیپر کی اس میں تبدیلی کے لیے تو کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے جی بالکل اس میں تبدیلی کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو اپنی تعمیم ہوتی ہیں وہ وزارت قانون کی مشاورت سے اس صدر کو بیجتا ہے صدر جو ہیں ان کی منظوری دیتے ہیں اور عام طور پر 99% کیسز میں ایسا ہی دیکھنے میں ملا ہے کہ صدر اس پر اتراز نہیں لگاتے اور صدر منظور کر دیتے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ پرپوز کرتا ہے لیکن اس مرضہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وزارت قانون نے اتراز کر دی ہے جو کہ اتراز ان کا بنتا نہیں ہے کہ وہ وزارت قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اس میں ترمیم کی ہیں پندرہ وہ غیر ضروری ہیں اس میں کردوں سے متعلق پانچ سال کے ٹیک سے متعلق جو اس سے پہلے کاغذات نامزدگی میں نہیں لکھی جاتی تھی تو ابھی وزارت قانون ہی اس میں رکاوٹ بنا ہے ابھی وہ پیزرنٹ کے پاس جانا ہے اور الیکشن شیڈول جاری ہونے سے پہلے نہ صرف اس کی منظوری ہونی ہے اس کی پرنٹنگ بھی ہونی ہے لیکن ابھی ایک ہفتے کا وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ وزارت قانون ہی اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ آپ کا اچھا یہ اس میں میں اگر تھوڑا اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوشش ہو رہی تھی 62 63 کے تحت ہم جو ہے اس میں سے نکل کہ یہ لوگ جائیں اب یہ جو میں خبر دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے بیان حلفی جو ہے وہ ہم سے لے لیں انہوں نے میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اور وہ اب یہ ہے کہ جو بیان حلفی ہے اس پہ کیسے یعنی آپ اعتماد کر لیں گے مگر میں یہ ایک فگر آپ کو دینا چاہتا ہوں ان کا ہماری پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں صبح جب میں اسٹوری کو تیار کر رہا تھا تو میں نے ارد گرد نواہ میں دیکھا جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں اور پارلیمنٹس ہیں تو میں نے انڈیا کی جو پارلیمنٹس کی کچھ فکرز آپ کے لیے تلاش کی ہیں انڈیا میں 543 میمبران ہیں اور اس میں سے جو لوگ سبا میں ہیں جو کہ ان کی پارلیمنٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اور اس میں سے تین سو جو ہیں بات ہے لیکن یہاں پہ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں جن کا اس نظام پہ جن کا بڑا اعتماد ہے کہ ہم اسے چھلی میں سے گزار کے ان کو لے جائیں گے اور صفائی ہو جائے گی یہ بڑا کروشل ہے ڈیموکریسی آج کل اس کو ایک ٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا پوری دنیا میں اور ہمارے ہاں یہ کوشش بالکل خام ہوگی اگر یہ بیان حلفی کے ذریعے ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ بڑے نیک آدمی ہیں ہر آدمی لگتے گا میں نیک آدمی ہوں تو اس پہ ذرا اچھا اس پہ اصل بات یہ ہے کہ ہر جرم کی ایک سزا ہے مثلا اگر آپ ایک بیان حلفی یہ دیتے ہیں کہ جو کے بعد میں غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی پاکستان کے قانون میں زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہے کہ توہین عدالت ہوگی تو اس میں چھ مہینے کی سزا ہو سکتی ہے میکسیمم تو اس لیے امیدوار یہ بیان حلفی دے کے اپنی جان چھوڑا سکتا ہے پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے جیسے کائی صاحب نے کہا یہ بہت اہم سوال ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے اگر ہمارے نمائندے ایسے ہوں جن کی یہ پریکٹس ہو کہ انہوں نے لون لیا اور پھر اس کو پے نہیں کیا یا جنہوں نے کرمینلز کو پروٹیکٹ کیا چاہے وہ ان کی فیملی میں ان کے قریبی رشہدار ہوں تو ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے بلکل بلکل اس حوال سے پہلے قانون ہی بننا چاہیے سامیل صاحب الیکشن سے پہلے اس حوال سے قانون بننا چاہیے کہ الیکشن میں جائیں ہی وہ لوگ سیاست میں جائیں ہی وہ لوگ جو کہ ان تمام جو پروسیزرز ان کو تیہ کر کے ان تمام معاملات کو حل کر کے جائیں آشا کانون موجود ہے یہ صرف انفرمیشن جو ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ انفرمیشن امیدواروں کو دینی ہے صرف اختلاف ہو رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے جس طرح انہوں نے فارمیٹ تجویز کیا ہے نومینیشن پیپرز کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ڈیٹا جس میں الیکشن کمیشن کو اس تک ایکسیس ہو مثلاً الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ جو تمام لون ڈیفالٹرز ہیں اس کی وہ لسٹ لے سکیں اسی طرح جو کنسرن لا انفورسمنٹ آثورٹیز ہیں وہاں سے کرمینل ریکرڈز لیا جا سکے ڈیریکٹ الیکشن کمیشن لے سکے امیدوار یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بیان حلفی دے دیتے ہیں تو بیان حلفی سے کام چل جائے گا نہیں چلے گا کام حلفی اس سے ایسا کام چلے گا کہ وہ تمام ایلیمنٹ جس کو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں آتا رہے وہ پہنچ جائے گا وہ پہنچ جائیں گے مطلب اسی طرح پہنچ جائیں گے ایک اور بھی بات کر دوں بات ہو رہی ہے کل پگاڑا صاحب کا بیان ایک عجیب متضاد سا تھا کچھ چینلز پر چل رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایشو بن جاتا ہے اور یہ ایشو اس پر ایلیکشن کمیشن سٹینڈ لے لیتا ہے کہ بھئی یہ آئین میں لکھا ہے آپ یہ کریں تو پھر ایلیکشن کا کیا مستقبل ہوگا ایک بات اور اگر اس پر وہ رستہ دے دیتے ہیں پارلیمنٹرینز کو تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جائے گی تو یہ سوال بڑا ہے پارلیمنٹ کی کریڈیبلیٹی بھی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کا بیک گراؤنڈ شیکی ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پائے گا تو پھر سسٹم پر پر بڑے بڑے سوال ہونے لگ جائیں گے تو یہ نہایت اہم ہے اور اس میں جیسے انہوں نے کہا میری عدیل صاحب سے بھی بات ہوئی وڑائی صاحب سے اس میں نہ کوئی ٹائم درکار ہے یہ صرف فارمیٹ کا ایشو ہے ڈائریکٹ انفرمیشن جانی چاہیے الیکشن کمیشن کو اور میرا خیال ہے کہ اس لیے عوام کا مطالبہ تھا کہ ایک ایسا الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے جو حکومتوں کے اثر سے باہر ہو اور فخر الدین جیب رہی وہ اپنا کام بلکل درست انداز میں کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں جانے سے ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ فارمیٹ میرا خیال ہے نہایت ضرور ہے ابھی اس فارمیٹ پر کتنا عمل درامت ہوتا ہے اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے یہ تو خیر بعد میں میں پتا چلے گا بہرحال اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ مسلمی قنون کا منشور اور دوسری جماعتوں کا اس حوالے سے ردی عمل کیا سامنے آیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں مجیبو رحمان شامی صاحب اسلام علیکم شامی صاحب علیکم اسلام جی شامی صاحب مسلمی قنون کی جانب سے جو انتخابی منشور سامنے آیا ہے دوسری جماعتوں کا اس حوالے سے آپ کے خیال میں ردی عمل کیسا ہوگا دیکھیں دوسری جماعتوں کو اپنے اپنے منشور جاری کرنے چاہیے ہیں اور تحریک انصاف تو خاصی حد تک اپنا منشور جاری کر بھی چکی ہے یعنی ان کی کئی پالیسیز جو ہے انرجی پالیسی ہے اور نوجوانوں کے بارے میں اور پھر یہ ہماری جو مالیاتی پالیسی یا معاشی پالیسی ہے وہ منظر عام پر آ بھی چکی ہے تو میخواہ تمام جماعتوں کو اپنے منشور جاری کرنے چاہیے تاکہ ان کا جائزہ لیا جا سکے ان کے ماضی کی روشنی میں اور ان میں ان پر جو عمل کرنے کا جو ان کا ارادہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جا سکے سامی صاحب میں ایک آپ سے یہ یہ میں بھی صبح صبح منشور دیکھ رہا تھا جس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ گریجولی پندرہ ہزار پے کر دیں گے وہ مزدور کی جو ایک اس کا ایک اس کا جو تنخواہ ہے اب اب تک آٹھ اور نو ہزار پے ہے اور یہ جو انہوں نے منشور میں ہمیں گولز بتائے ہیں آپ جرح ہمیں بتائیے گا کہ آٹھ نو ہزار روپے میں جہاں تعلیم بھی خرید رہی پڑے جہاں پہ صحت خرید رہی پڑے جہاں پہ انفلیشن یہ ہو تو یہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ کوئی بجٹ یہ جو منشور ہے یہ عوام کے ایشیوز کو اڈریس کرتا ہے یا وہی ایک رسم ہے کہ الیکشن سے پہلے چلے سب اپنا اپنا منشور دے دیں قاضی صاحب بزارش یہ ہے کہ اس وقت نو ہزار تنخواہ ہے اور وہ پندرہ ہزار ہوتی ہے تو بہرحال اس کے اندر ایک خاصی خاصا اضافہ ہے اس میں اور وہ بھی یقلق نہیں ہو سکے گی آپ کو اپنے وسائل بڑھانے پڑیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پندرہ فیصد تک لے کے جائیں گے ٹیکس جی ڈی پی ریشو اب پندرہ فیصد اگر ہوگی اور اس کے اس کو بھی کئی سال لگیں گے تب ہی وسائل آپ کے پاس آئیں گے اور جو وسائل نہیں ہوں گے تو معیشت پر جو بوجھ پڑ جائے گا اس کو کیسے وہ اٹھا سکے گی تو جب تک ہم اپنے شہر نمو میں اضافہ نہیں کرتے اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کرتے ٹیکس کلیکچن نہیں کرتے اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکے گا ہم مطالبے تو بہت کر سکتے ہیں دعوے بہت کر سکتے ہیں لگر اگر ہماری جیب میں پیسہ نہ ہو تو پھر اس کو کیسے تقسیم کریں گے آخری سوال اس بجٹ کو اس منشوری اس منشور کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے یہ عوام کا منشور ہے یا پھر وہ اشرافیہ کا منشور ہے کاری صاحب آج تو ماشاءاللہ آپ کا اتفاق ہو رہا ہے سمیہ ابراہین صاحب کے ساتھ کم از کم گوشوارے کے حوالے سے یہ بڑی ایک یعنی آج جو منفرد خبر ہے کہ آپ نے دونوں نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے تو باران یہ جو دیکھیں جو ہمارے جو وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے اپنا بجٹ دینا ہے اور مسلم لیگ نون کی جو شہرت ہے اور نواز شریف صاحب کی جو شہرت ہے وہ ایک کرنے والے کی ہیں کام کرنے والے کی ہے ان سے آپ سیاسی معاملات پر اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں اور ابھی شہر شریف صاحب نے جو پنجاب میں کیا ہے ان کی پرارٹیز پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب وہ کسی بات کا تحیہ کرتے ہیں تو باران اس پر عمل ضرور کر لیتے ہیں اچھا شامی صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کہ جب پارٹیز منشور بناتی ہیں تو اس پر کس حد تک عمل درامہ دوتا ہے یعنی اگر پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں جو منشور بنایا اس پر کتنا عمل ہوا یا اب نون لیگ نے منشور بنایا ہے اس پر کتنا عمل ہو سکتا ہے دیکھیں ایک خد تک تو عمل ہوتا ہے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی نے جو اپنا منشور بنایا تھا اس میں ذریعی اصلاحات تو نہیں ہو سکی اس درجے کی جس کی ہونی چاہیے تھی لیکن میں انہوں نے نیچنلائز کر لیا ہمارے کارخانوں کو اور ہماری ساری سانتوں کو اور ان کے اثرات سے ہم ہم آج تک اوڑا بڑا ہو رہے ہیں اور ابھی تک نکلنی پا رہے ہیں تو بران اس وقت جو مسکم لیگ نون کا منشور ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی حقیقت تصندانہ نظر آتا ہے مجھے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکانومی کو درست کرنا ہے امن و امان قائم کرنا ہے انرجی کا مسئلہ حل کرنا ہے اور انرجی کا مسئلہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو جو اتدامت کیے جا رہے ہیں وہ اندہ پانچ سال میں انشاءاللہ حل ہو سکے گا بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب رحمان شامی صاحب جی سمی صاحب شامی صاحب آپ اگر لائن پر ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ صبح صبح آپ کو ہم نے جگایا اور آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے میں صرف ایک سوال یہ ارز کروں گا آپ سے کہ منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے حکمت عملی اپنائیں گے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ حکمت عملی کیا ہوگی ہاں دہشت گردی کے معاملے میں میں نے جو ان کا دیکھا ہے حصہ وہ مجھے خاصا کمزور نظر آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمپریہنسیو ایک پلان ہونا چاہیے اور اس میں تعلیم کو بڑھائے جائے گا روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے قبائلی علاقوں میں فاتح میں سنتیں لگائی جائیں گی ان کو مین سٹریم میں لائے جائے گا ان کو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں داکھل کر لیا جائے گا یہ ساری باتیں کی گئی ہیں لیکن مجھے کوئی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے جو ایک عظم کے ساتھ جو بات کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی گئی اچھا ایک اور بات کی گئی ہے منشور میں میں آپ کی اس پر بھائی کومنٹ چاہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ دو سال میں ختم کر دی جائے گی تو جو پریکٹیکل اس وقت جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہے آپ لگتی ہے آپ کو یہ بات کے دو سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے تین سال کی بات میں ختم کی ہے سمیسے میں دو سال کی نہیں تین سال میں کہا ہے انہوں نے اچھا ایک میرے خیال اس وقت بھی اگر یعنی کئی منصوبیں ہمارے چل رہے ہیں بجلی پیدا کرنے کے جو پانی سے بجلی پیدا ہوگی وہ بھی کچھ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہزار میگا وارڈ تو ابھی سسٹم میں آ جائے گی اسی سال میں اور کچھ ہمارے جو دوسری کولے سے بجلی پیدا کریں اور امپورٹنٹ کولے سے بجلی پیدا کریں وہ بھی سستی پڑے گی تین کے مقابلے میں اور اسی طرح ہم نے افتر بیلا کو اور منگلا کو وہ امپروف کرنا ہے تو میرا خیال اگر دن رات ایک کر دیا جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر ڈھیلے ڈالے کام کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکے گا بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمن شامی صاحب حال منشور بنائے گیا ہے نولی کی جانب سے اور اس پر کس حد تک عمل درامت ممکن ہے کتنا عمل ہوگا یہ تو خیر وقت بتائے گا ابھی پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ سکھئے موسیقی اگلی خبروں کی جانے بڑھنے سے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ موجود اقبال صاحبیں کراچی سے اسلام علیکم علیکم السلام میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ سمی ابراہیم اور قاضی صاحب کے محبت کیا بہت اچھا مظاہرہ ہوا جیسا شامی صاحب نے فرمایا آپ لوگ آپس میں دونوں اسی طرح محبت مل بات کے بیٹھیں شاید سیاسی جماعتیں آپ سے کچھ سبق سیکھ لیں بلکل درست فرمایا آپ نے بلکل اور میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو بہت سارے نومنیشن کے لیے بہت سارے قانون بنا رہا ہے لیکن اس ملک کے نمائندوں کے اندر کوئی خدا خوفی کوئی خدمت خلق کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ سنسیریٹی طور پر کریں ہر بندہ چاہے تو اپنے الہلکے میں خوابہ اسمبلی کا ممبر ہو نیشنل اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا اپنے حق میں امن و امان مہنگائی ان سب چیزوں کو تو اگر وہ مانیٹر کرتا رہے تو میرا خیال ہے بہت بڑا ریولیشن آ سکتا ہے سہے بہت شکریہ ایک باز صاحب آپ کا شریف ہی ہماری صاحب لائن پر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں پھر آپ اس حوالے سے بات لیتے ہیں شریف صاحب ہماری صاحب اسلام علیکم ہمار واقعی آج ہی مٹھائی بات نہیں چاہیے آج تو ماشاء اللہ سے آپ دونوں ایک ساتھ مسکر آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ایک میں مسلم لکھ کے منشور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے بولا کہ آپ آنمی کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے ہوگی لیکن انہوں نے اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ آٹھا چھو روپے کلو نہیں ہوگا پیٹرول جو ہے وہ دو سا روپے لیٹر نہیں ہوگا بجلی بیس روپے یونٹ پر یونٹ نہیں پہنچے گی تو اور تیسری چیز یہ کہ ان کو کم از کم یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر انہوں نے ان چیزوں پر عمل نہیں کرا تو کہ یہ تین سال کے بعد حکومت چھوڑ دیں گے اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ آپ جو یہ سروے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو لوگ نظر دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تیٹی نائن پرسنٹ مسلم لیگ پنجاب میں ففٹی نائن پرسنٹ تو کیا یہ صوبائی پارٹیاں نہیں بنتی جا رہی ہیں سلاواللہ بہت شکریہ شریف ایک تو میں ذرا ریسپانڈ کر دوں اس سے پہلے یہ بجٹ کی بھی بات ہو رہی تھی ہاں جی اس میں میں یہ ارز کرنا بڑا اچھا شامی صاحب نے اس پر اپنا وہ ٹیک بھی دیا بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیو لیبرل اکنومک کے مارڈل پر جس طرح سے یہ محشتیں دونوں پارٹیاں چلاتی آئی ہیں نائنٹین ایٹی سے اسی قسم کا انہوں نے ایک منشور دیا ہے اور جس میں انہوں نے خیاریے بھی دیکھیں کہ پندنہ ہزار رپیہ کاب وہ کرتے ہیں کیونکہ جو نو ہزار رپیہ انہوں نے کیا تھا عملی طور پر وہ بھی نہیں ہوا جو آٹھ ہزار رپیہ سینٹر نے کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں میں اپنی سٹوری پہ ہوں گا بعد میں جو بجٹ کا پیپر آیا ہے پہلے اس میں جو آپ کے چلنجز سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کو اوٹ اف تی باکس ایک جو ہے مثال کے طور پر ہماری ریاست کے بڑے آئے میں اس سے پوائنٹ اٹ کر چکے ہیں اپنی بعض ملاقاتوں میں کہ جناب یہ آٹھ سے نو بلین آپ کا رہ جائے گا جو ہے یہ جو فارن ایکچینج ریزروز ہیں تو جو اکنامک چلنجز ہیں جو خسارہ آ رہا ہے اس کو آپ روایتی وہ معاشی موڈل جو آپ چلاتے رہے ہیں وہ اچھا کر لیں آپ اس میں سے ٹھیک جیسے ہم نے ابھی ابھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب چلنی میں سے گزار کے نیک اور پارسا اور پرہزگار لوگ لے آئے ہم ان کی سپورٹ کریں گے آئیں تو صحیح اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ منشور ایڈریس کرتا ہے اس انتہائی خوفناک ایکنامک ریالیٹی کو کل ہم نے سٹوری دی تھی کہ نو بلین ڈالر آپ کو بارو کرنے پڑیں گے سولہ سو عرب روپے کا خسارہ خود انہوں نے مانا ہے جو ابھی میں اپنے بعد میں سٹوری میں بتاؤں گا تو یہ بڑے ایک منومنٹل اور بڑے محمد چیلنجز ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ روٹین میں آیا ہے اور اس میں انہوں نے میشت کا وہی موڈل رکھا ہے ساماؤ جو پیبلز پارٹی کا تھا یا جو نائنٹین ایٹی سے آ رہا ہے مگر مجھے خدشہ یہ ہے کہ سانے والے بجٹ میں یہ کام چل نہیں سکے گا اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈی فالٹ یا ادائیگیوں کے توازن کا جو خطرہ ہے جسے اے ڈی بی کے کنٹری ہیڈ نے کل بتایا ہے کہ جناب آپ کے پاس ادائیگیوں کے توازن کے لیے رقم نہیں ہوگی اگر آپ یا آئی ایم ایف دے گا یا آپ ان بڑوں کو ٹیکس لگائیں گے جن کو آپ ٹیکس نہیں لگاتے جن سے آپ کا بڑا جو آپ کا اپنا طبقہ ہے یا پھر آپ ٹراؤل ڈیڑھ سو روپے لیٹر بیچیں گے پچیس روپے کا آپ یونٹ یہ تین آپشن ہیں اب دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون اللہ کرے آئے پاور میں تو وہ کیا پچیس روپے یونٹ کرے گی اپنے طبقے کو ٹیکس لگائے گی یا آئی ایم ایف کے پاس کشکول لے کے جائے گی ہمیشہ کی طرح جیسے باقی پارٹیز گئے سمیش صاحب یہ جو کالر نے بھی بات کی ہے بہت اہم بات ہے کئی پارٹیز جو ہیں سبائی پارٹیاں منتی جا رہی ہیں ہاں یہ ایک ایک پرابلم ہے جو جماعتیں ہیں جس طریقے کی وہ اپنا ان کا منشور ہے یا جو ان کی پیورٹیز ہیں اس میں یہ ایک تاثر سے آیا ہے لیکن یہ سرویز ہیں یہ کوئی حتمی وہ نہیں ہوتا یہ الیکشن میں یہ بات سامنے آئے گی لیکن کالر کی جو ایک بات ہے دیکھیں ہم یہاں پر ہمیشہ یہ بحث کرتے ہیں کہ کون سا سسٹم ہے اس ملک کے لیے بہتر ہے یا جمہوریت ناکام ہوئی یا لوگ ناکام ہوئے اب آپ نے ایک سٹرونگ آدمی بنایا چیف الیکشن کمیشنر اس نے ایک پہلی دیوار کھڑی کر دی پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو وہ جانے سے روک رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹرز بھی ہیں جو کرمینل ریکڈ بھی ہے جن کا تو بسیکلی اگر آپ صحیح آدمی لگا دیں صحیح جگہ پر تو پھر آپ اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں اب اس وقت ضرورت اس بات کیا جیسے کالر نے کہا کہ پوری قوم کو چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراہیم کو مکمل سپورٹ دینی چاہیے تاکہ وہ جو انہوں نے یہ فریضہ اپنا نبھانا شروع کیا ہے کہ کرمینلز اور لون ڈیفالٹرز جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سیاستدان بن کے جمہوریت کے لیے پالٹکس کے لیے برا نام بنے اور لوگ اب ان لوگوں کو برا کہنے کی وجہ پورے نظام کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں تاکہ ان لوگوں کو روکا جا سکے تو بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی ہے کالرہ بلکل ٹھیک بات کیوں ان کی بات سے میں بھی کافی ایک طرح سے اتفاق کرتی ہوں ان پارٹیز کے حوال سے بھی انہوں نے جو بات کی اور ایک جو سسٹم کے حوال سے آپ نے بھی بات کیا بہرحال ہم اگلی خبر کے جانے بڑھتے ہیں کافی اہم خبر ہے کہ نگران وزیراعظم کے ناموں پر مزاق کمر زمان کائرہ صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے سمی صاحب کازی صاحب کیا کہیں گے ان کس بیان میں ویسے آج چونکہ اتفاق کا دن ہے سمی صاحب سے میں نے بھی ببوجی اتفاق کرنیا ہے اور تمام کالرز یہ چیز محسوس کر رہے ہیں شامی صاحب بھی کہتی ہے کائرہ صاحب سے بھی اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں نے تین حضرات کو ان کے جو نام دیکھے تو کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ماضی ہے اور جو وہ ایک غیر جانبدار ہو میں نہیں سمجھتا کہ جو ماضی کی تاریخ کے واقعات تاریخ میں درج ہیں ان تینوں بڑی محترم شخصیات اس حوالے سے کوالیفائی کرتی ہیں تو اب اپنی اپنی مرضی کے مجھے یہ لگ رہے ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم سب دل بھی کہہ رہے الیکشن ہونا چاہیے ہمارا اتفاق نہیں ہو رہا کہ الیکشن کمیشن نے جو شرائط تیکہ رکھی ہیں وہ امیدوارو کری اس پہ نہیں ہو رہا اس پہ کیر ٹیکر پہ نہیں ہو رہا ہاں البتہ الیکشن ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑا موجزہ لگتا ہے اللہ کرے ہی ہو جائے مگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ جو تین ہے وہ جو نکاہ ہے کہ یہ ایک مضاق ملکتا ہے لیکن الیکشن سے پہلے کیر ٹیکر گورنمنٹ کانا بھی تو ضروری ہے اور اس ماضی میں یہ کہیں پر بھی اس کا ان کے ساتھ جو کانفلکٹ نہ رہا ہو اب یہ جو تین نام ہیں جو آئے تھے جسٹس ناصر اسلم زہد جسٹس اجمل میہ اور جسٹس پہلے شاکرولہ جان صاحب کی نام آیا تھا لیکن اب وہ اجمل میہ صاحب کی جگہ رسول بخش پلیجو صاحب کا نام سامنے آ گیا ہے اس میں جو ناصر اسلم زہد صاحب ہیں وہ کیونکہ اسی میں آ گئے تھے وہ جج بن گئے تھے اسی سے پہلے بن گئے تھے لیکن پھر ایٹیز میں وہ مستقل وہ جج ہو گئے تھے ہائی کورٹ میں تو ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے اسی وہ دہائی ہے جس وقت پیپلز پارلٹی پر بہت زیادہ ظلم ہوا تھا ان کے کارکنوں پر تو بہت سارے لوگ نظام کا حصہ تھے ان کی جو ایک ڈسکرمنیشن ہے ٹوورڈز پی پی وہ سامنے ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جسٹس ناصر اسلم ظاہد صاحب کو انہوں نے اڈھاک جج بنا دیا تھا شریعت کورٹ کا نائنٹی فور میں پیپلز پارلٹی کی گورنمنٹ تھی اور ان کی کانسنٹ کے بغیر تو ایک پیپلز پارلٹی کے ساتھ ان کی جو ایک جو رشتہ ہے وہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں کوئی باعث آ جائے سامنی صاحب کیا آپ کے خیال میں جو نون لیگ نے نام دیا ہے تین پیپلز پارٹی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے ابھی جو کائرہ صاحب کا بیان آیا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مزاک ہے اور یہ بسکلی اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ہیسٹری بیان کی ہے ان لوگوں کی جو پرسنل انٹیگریٹی ہے اس پر کوئی سوال نہیں میں اٹھا رہا ناصر اسلم ظاہد صاحب اور جسٹس شاکرولہ جان صاحب یا پلیجو صاحب ذاتی والوں سے بڑے آنس آدمی ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو بنا دیا گیا تو شاید ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا یا ان کا ٹلٹ جو ہے وہ دوسری جماعتی جانے ہوگا یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مزاک ہے مگر جو عوام کے ساتھ مزاک مل جلکی یہ کر رہے ہیں تو کائرہ صاحب سے ہم کہیں گے وہ بھی اگر اس پر کنسنسس ہو جائے یہ بھی سلسلہ بند ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کون سے نام لے کے آتی ہے اگر وہ بھی اس قسم کے نام لے آئے جو صرف ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو پھر یہ دونوں جماعتیں انہوں نے پھر اپنی اپنی مرضی کے امیدوار لانے کی کوئی بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم اگنون کو دوبارہ سے نئے نام تجویز کرنے پڑے ہیں بہرحال اگلی خبر بھی ہم شامل کریں گے لیکن اس مقتصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملتان سے پہلے ہم کال لے لیں گے ملتان سے سلام علیکم جی کون بات کریں کیا کہنا چاہیں گے ملک رمضان کھو کر بات کروں ملتان سے جی رمضان صاحب سمی بھائی میں نے ایک عرض کرنی ہے یہ نگران سیٹ اپ کے لیے اگر ایک ایسا آدمی ہے اگر اس کو پاکستان کے لیے لگا دیا جائے تو میں دیکھال ہے کہ پاکستان میں کچھ بہتری آ سکتی ہے کون وہ آپ کا اڈیٹر جنرل پاکستان رہے ہیں محسن خان اور چیف کنٹرولر اکانٹر جنرل پاکستان بھی رہے ہیں اور اس آدمی نے اتنی سرویس میں آج تک محسن شخص نے ایک مرلے کا مکان نہیں بنایا اپنا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دمزان صاحب آپ کا اچھا یہ انہوں نے محسن صاحب کا نام پیش کیا آپ ظاہر ہے یہ جو آئین کے تحت ثواب دی تو ہے وزیراعظم اور لیٹر آف اپوزیشن کی تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کوئی مسلم لیگ نون والا یا پیپلز پارٹی والا بھی دیکھ رہا ہوگا اگر ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ نام بھی محسن صاحب کا آپ ان کو پیش کر دیں ہو سکتا ہے محسن صاحب کی قسمت جاگ جائے اور وہ بھی دو مہینے کے لیے میں یہ ارز کر دوں ممکن ہے وہ اس کو محسن صاحب کی ناہلی سے جو ہے وہ تعبیر کرے کہ وہ ایک ہم نے تو پدرہ پدرہ مکان بنا لیے آپ ایک بھی نہ بنا سکتے تو الیکشن کیسے کروائیں گے بہرحال ٹھیکی ایشو ہے جناب یہ دیکھتے اس کو اچھا ہم اچھا نیک سکولر بھی ہیں جمیل صاحب راولپنڈی سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی جمیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں کوئی سمی صاحب سے اور کازی صاحب سے بات کرنا چاہوں جی جی ارشاد ارشاد کازی صاحب بات یہ ہے کہ آپ اکثر نمائندگی کرتے ہیں مسلم لیک نون کی تو میں ایک ورکر ہوں مسلم لیک نون کا لیکن جن لوگوں نے جو لوگ پہلے سے آ رہی ایم پی ایم اینے ہیں انہوں نے یہاں پہ جتنی برتیاں کی ہیں وہ رشوت اور رشوت لے کے کی ہیں دو 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 لاکھ اور تین تین لاکھ کیا یہ لوگ واپس آنے چاہیے ٹھیک پہلے تو میں آپ کا جواب دے دوں میری نواز شریف صاحب سے ایک ملقات وہ بھی برادر محمد میر صاحب کی توسط سے ہوئی تھی اس کے علاوہ کبھی نہیں ملا یا دفتر میں ملا ہوں نہ جانے یہ آپ کو کیسے تاثر ہوا کہ میں مسلم لیک کا نمائندہ ہوں لوگ بڑے سیانے ہیں آپ جتنا مرضی چھپائیں لوگ سیانے ہیں انہیں پڑا چل جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریبوں کا منشور نہیں ہے یہ اشرافیہ کا منشور ہے تو میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب آپ بھی اشرافیہ کی پارٹی ہیں تو میں ان کا نمائندہ کیسے ہو گیا ایک تو یہ اصلاح کر لیں باقی جو آپ نے بات کی ہے میں اتفاق کرتا ہوں ہر جگہ یہ روکڑا چل رہا ہے بنیادی طور پر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے سیاست کو پیشہ بنایا اپنی ذاتی آمدنی کو بڑھانے کا اور اب یہی وجہ ہے کہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگ اسمبلی میں جائیں تو اس میں آپ کا بھی بڑا زبردست رول ہے ووٹ دینے سے پہلے آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے یہ پیسے لے کے نوکرییں دیئے ہیں اپنے مسائل کو نظر انداز کیا ہے وہ آپ کے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں اچھا سامی صاحب ایک اور خبر ہے وہ بھی ہم شامل کر رہے تھے ہماری آخری خبر ہے پروگرام کی کہ اسلامیہ کالج کے جو پروفیسر اقواہ ہوئے تھے ان کی جانب سے اپیل سامنے آئی ہے یہ اپیل کیا ہے اور یہ اقواہ کا تمام معاملہ کیا ہے اس میں ہم سامی صاحب سے بات کریں گے جی بتائے گا اچھا یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ ڈاکٹر محمد اجمل خان ہے اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے وائز چانسلر ہیں اور عائشہ یہ دو ہزار دس میں ان کو اغواہ کیا گیا تھا سپٹیمبر دو ہزار دس میں مطلب تیسرا سال شروع ہو گیا ہے اور کئی دفعہ بیچ میں ان کی ویڈیوز آئی ہیں اب ایک لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے ستائیس سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ اپیل کیا ہے پاکستان کی حکمران جماعتوں سے کہ آپ میری رہائی کے لیے بندوبست کریں بات چیت کریں میں طالبان کے ساتھ ہوں اور انہوں نے بتایا ہے کہ تین جو لوگ ہیں طالبان ان کی رہائی کے مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں اب جب کہ پاکستان بھر میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو یہ ستانس رہا این پی کی گورنمنٹ کا کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے لیکن اب یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ مذاکرات کریں ان گروپس کے ساتھ اور اگر ان کی رہائی کے بدلے میں کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑنا ہے تو یہ اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں اس لیے کہ حکومت پاکستان طالبان کے بہت سارے لیڈرز کو رہا کر چکی ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے اور پھر پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایک اور پروفیسر تیکو ہارٹ یونیورسٹی کے ان کا نام تھا ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل ان کو اگواہ کیا گیا تھا دوہزار نو میں آٹھ مہینے کے بعد انہیں رہا کیا گیا تھا طالبان نے ان کو چھوڑا تھا لیکن ان کی رہائی کے بدلے میں پاکستان کی حکومت نے ساٹھ ہیں وہ لوگ جن کا طالبان نے مطالبہ کیا تھا تو ان کو رہا کیا تھا تو میں بسیکلی ان کی جو اپیل ہے وہ بڑی درمندانہ اپیل ہے وہ پروفیسر ہے اور بڑی اچھی ان کی شہرت ہے بڑے پڑے لکھے آدمی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کا اگر تمام دوسری جگہ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ان کے اغواق آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر کے تو سمی صاحب آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے سکھی ویڈیو سامنے آئی ہیں تو کیا اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے نہیں اس سے پہلے ایک سٹانس تھا کہ ہم بالکل دہشتگردوں سے مذاکرات نہیں کریں گے بظاہر بیہائنڈ دی سین رینگلنگ چل رہی ہوگی گفتگو چل رہی ہوگی لیکن اب جب بڑی طاقتیں جو ہیں وہ مذاکرات کر رہی ہیں مخالف گروپوں سے اور اب کوئی تمیز نہیں رہی کہ کون دہشتگرد ہے کون دہشتگرد نہیں تو ڈاکٹر اجمل صاحب کی رہائی کے لیے بھی ایک میننگفل ڈائلاؤگ ضرور شروع کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بلکل ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مان لینا چاہیے اغواہ کرنے والوں کے لیکن ایک میننگفل ڈائلاؤگ میں جا کے تو کوشش اب کرنی چاہیے اوپن کوشش کرنی چاہیے قوم کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کو وہ واپس وہ لائے جا سکے میں خبر جو ایک اخشاد آج نہیں دے پایا یہ جو بجٹ کا آمارہ آیا تھا نا بجٹ سٹریٹیجی پیپر فائنلائز ہوئے اس میں انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دی ہیں تو پھر ہم اس پر منڈے کو بات کر لیں گے کیونکہ مجھے بھی اشارے یہی مل رہے ہیں چینے ٹھیک ہے وہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پرگرام کا وقت ختم ہو گیا بہرحال آج کی پرگرام سب تک کے اتنا ہی اگلے پرگرام میں حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور سمی صاحب اور قاضی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ